کیا یہ سارے ملچوں کے حق میں ہوگا کم تک گل کو برکاش کرے گی کم تک ہم اپنے پاہ پہ دھرینی ہوگی جب تک اس ملک پہ ان چورے کا بڑیات ختم نہیں ہوگا پاکستان سرکی نہیں کر سکتا اور ایک نیجالی گلتے بلا ہے ان چورے کے لئے سے نکانیوں کے لئے انشاءاللہ ملا آپ کو یہ سب تو آپ اس میں گلے ہوئے ان لوگوں کو چانچ ملتا پھر دوسرے کو عمران خان کو خلاف کیا کہ عمران خان ان سے حساب بانگ رہا ہے عمران خان ان کی چورے کو پکڑ رہا ہے تو میں سارے ملک کے اخواست اچھانوں کے لوگوں میں کہتا ہوں کہ ان جھوڑے کے بابوں میں ماتا ہوں انشاءاللہ بہت جن یہ ان چورے کا سبانہ ہوگا عمران خان دوڑا وزیر آدم ملے گا جو مرضی کرے ان کو پتہ ہی نہیں یہ تو نوجوانوں کی ضد ہے اس ملک کے عوام کی ضد بن گئی ہے جو مرضی ہو جائے عمران خان کو لانا ہے چاہے چیخو چاہے زور کرو چاہے پرچے کاٹو چاہے جیلوں میں ڈالو ہم نے عمران خان کو لے کر آنا ہے تو انشاءاللہ باقی باتیں سب کریں گے لیکن مجھے یقین ہے کہ جیسے ہمارے پختون اسلام آباد میں جا کے لڑائی ڈالی آنسو گیس کا مقابلہ کیا لاتھی چار کا مقابلہ کیا تو میں اپنے پختون بھائیوں پر فخر کرتا ہوں آسلام علیکم موسیقی غزو دا صبح خیبر پختون خواہ وزیر اللہ جناب محمود خان دا گزارش کو امچہ اوئی راشی اور دا خیالات و اظہاروں کی جناب محمود خان موسیقی 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 سب کے لبوں پہ ہے ترانو انصاف کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناعبد و ایا کناستائین دا ٹولن مخ کی خزا ستاسو دا شنگلے دا کوئستان دا ٹولو ملگرو شکریہ دا کما چی دا کم درن استقبال لن تاسو خان سبت ورکو یو جہان مننا خوشالاو سے عبادو سے دا ٹولو ملگرو شکریہ دا کم دے پلدیاتی انتخاباتو گے دا ٹولو تا یو سو باڑے ونیو او دا ٹولو پاک تاسو دے لکی نوز غلول او آغا غل سوات تراغل لے تاسو راوز غلول وست سمم پا سوات بانی داو کمرانی خوبی نی ما ورد پا اورز بانیوی مای دا شنگلے خلقو پی جندلی اگو خو راوز غلولی خود دا سوات نبادی من کوئستان تا دی پی لز غلو جال تا لاد شی دا ٹول خلق پتا گا غلو بانی پوی دی او دل دا چی کم سڑے را غلی او اگو را زہنی مریض دے وی چی زبق پلی جامعی خرسو ما تاسو لبا اوڑا درکو ما دا اگا اگا انٹرنیشنل غل دا اگا کپڑیم سوک ناخلی خریداری نیشتا بیتاسو تووی چی دل دا بسا میڈیکل کالج دیتا جوڑو ما زور دے مد تغیرت وکا پیسی سو بای حکومت دراغلی گا دا میڈیکل کالج باور دا منگا جوڑ کو خوخدائی دیتا لغیرت درکی غیرت خود دا کشتنا چی پوختو غیرت پتا کیوینن با دا شنگلی دا حالاتو چی سوم را کالا تا حکومت کی پاتیشای دا هر حکومت تایی سای اوڑک کار دی پتی شنگلی کی نا دیا کڑے زا اخیرانی او دو خبری کو ماغتا دی جی تاسو لزا مبارک بات در کو مانن زا منگ دا کیبینٹ میڈینگو شوکت دل دا موجود دی داغا خوایشو استاسو خوایشاتو استاسو یونورسلی نن منگ دا کیبینٹ نا منظور کرده شنگلی یونورسلی بلستاسو کارنات اصیل چی دے آغاما سب ڈیویجن کو نن آغام دا کیبینٹ نا شو سوم را چی کارون را منگ نا کی گی که دی شی دا صوبائی حکومت پستاسو دا پارا کی او انشاءاللہ دا لکبا گلو گلزار کی گی او دا عمران خان پا قیادت کی دا آغا دا ویجن مطابق با دا علاقت دا را کی گئی آخرا کی زداغ غلو تا ویم دا ایمپورڈڈو کو مجی دے او شو مو توی زداغ غلو تسری پی او خبر اکوم چی نستاسو کپڑی سوکا لی نستاسو جایدادو نسوکا خلی اگر ٹول دا دی خلکو دا ٹیکس پی سی دی آتاسو ٹول پا ٹکڑی دی دا سازو نسوک ناخلی او آخرا کی اگر یو اگر سشی دے سڑیا نو میران نرازی ارانا دے کشانا دے سشی دے یار سشی دے رو دا کانا خودت دے خورانال درے کانا خودت دے تحصیل دے مای نوم نرازی اگر پا مخد دا دمکین ورگئی خوزا اگر دا ایما دا دمکین ایزان سرکی دا او انشاءاللہ چکل امران خانو بی دا دا پاکستان دا ترکی صاف ورکران چی دی دا کم چی دل دا زوانان ولدی دا با ٹول در غلیال تواپس پالتکی ناسی یو جان منانا خوشالا و سعباد و سعب پاکستان زندہ باد دے نمک کی چیزا دا پاکستان صاف ورکران ازم او دا پاکستان ترکی انسا مشتر امران خان رو گارلام نزاکی نمک کی دا قومی تارین پی احترام کی با ٹول منگ مدری گو قومی تارانا قومی تارین پاکستان 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 موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین بشام پہلے تو ہاتھ کھڑا کرنکے بتاؤ کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے شکریہ اچھا بشام خاص طور پہ میری قوم کے نوجوان میں آپ سے خاص طور پہ مخاطب ہوں نوجوانوں ہمارا ملک آج سے تھی تقریباً بجتر سال پہلے ایک نعرے کے اوپر بنا تھا میرے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ وہ نعرہ کیا تھا موسیقی پاکستان کا مطلب کیا موسیقی موسیقی میرا تیرا رشتہ کیا موسیقی 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 اللہ لا اللہ 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 تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور جو شرک ہے وہ صرف پتھر کے بتوں کو پوجا کرنا شرک نہیں شرانگلہ کے نوجوانوں پیسے کے بدھ کی پوجا شرک ہے جھوٹ بولنے کے بدھ کی پوجا شرک ہے اور خوف کے بدھ کی پوجا کرنا سب سے بڑا شرک ہے کیونکہ خوف ایک قوم کو ایک انسان کو غلام بنا دیتا ہے تو شونگلہ کے نوجوانوں یاد رکھنا کبھی کوئی بڑا انسان نہیں بنا جو سب سے پہلے خوف کے بدھ کو نہیں توڑتا تو جو قوم خوف کے بدھ کو نہیں توڑتی وہ غلام بن جاتی ہے اور میں آج آپ کے پاس آیا ہوں پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا اور آزادی کیا ہے نوجوانوں آزادی کیا ہے آزادی وہ ہے جب قوم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتی ہے کسی اور ملک کے کسی اور ملک کے لیے فیصلے نہیں کرتی اپنے ملک کے لیے فیصلے کرتی ہے تو آپ سب کے لیے کہ کیوں ضروری ہے یہ اب پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے پٹرول اور فضل الرمان کی قیمت بڑھ گئی ہے تیس روپے لیٹر قیمت بڑھ گئی ہے ہندوستان ہندوستان نے چند روز پہلے پچیس روپے لیٹر قیمت کم کی ہے کیوں اب میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد ملک کیسے فیصلے کرتا ہے اور غلام ملک مجبور ہو جاتا ہے ایسے فیصلے کرنے کے لیے جو اس کے ملک کو نقصان پہنچتا ہے ہندوستان کی آزاد فورن پالسی ہے انہوں نے روز سے تیس فیصد کم پہ تیل خریدا ہے ہماری حکومت بھی روز سے خریدنا چاہتی تھی سازش کے تہہد ہماری حکومت چلی گئی اب یہ امریکنوں کے غلاموں کی حکومت نے امریکہ سے ڈر کے روز سے تیس فیصد تیل کم قیمت پیسلے نہیں لے رہا کہ امریکہ سے اجازت نہیں ملی اس کے نتیجے میں قوم کے اوپر قوم کے اوپر عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ پڑھنا شروع ہو گیا جب بیزل اور تیل مہنگا ہوتا ہے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے نقصان سمجھے ہیں کہ ہندوستان کے لوگ وہ روز سے تیل خرید سکتے ہیں کیونکہ ان کی ازاد فورن پالسی ہے پاکستان نہیں خرید سکتا کیونکہ یہ امریکہ امریکہ کے غلام اوپر پیٹھ گئے یہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے اور امریکہ اجازت نہیں دیتا کیونکہ ان کے روز سے تعلقات خراب ہیں وہ پاکستان کو اجازت نہیں دیتا اپنے لوگوں کو سستہ پٹرول اور ڈیزل بیچنے کے لیے تو نوجوانو آپ سمجھے ہو ایک قوم اپنے نظریہ پہ بنی کھڑی ہو سکتی ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن اسرائیل گیا اسرائیل گیا ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن اس میں ایک سرکاری نوکر بھی ہے جو سرکاری ادارے میں کام کرتا ہے ہندوستان سے اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں جبکہ جبکہ ہندوستان کشمیریوں پہ ظلم کرنا ہے تو یہ جو ملک کی فارن پالسی ہے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک امریکی سازش کے تحت یہ امریکہ کے پتلے اوپر بیٹھ گئے تو پاکستان جو اپنی نظریہ پہ جو نظریہ ہمارا جو ملک کا نظریہ تھا جو قائد عظم محمد علی جناہ نے کہا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو ہم کبھی اسرائیل کو ریکنگائز نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں سے انصاف نہ ہو یہ قائد عظم نے ہمیں آج سے تقریباً پچھتر سال پہلے یہ ہمارا نظریہ تھا اور یہ ہماری حکومت کا بھی نظریہ کہ آپ کبھی بھی اسرائیل کو نہیں مان سکتے جب تک فلسطینیوں سے انصاف ہو لیکن یہ امریکہ کی غلام حکومت جو ایجنڈا ہندوستان اسرائیل اور امریکہ کا ہے وہ لاغو کر رہی ہے اور یہ ہوتی ہے غلامی نہ یہ کشمیر پہ بات کرے گا جو آپ کے پاس ابھی تقریب کر کے گیا چیری بلوسم شباز شریف اس نے سنا کہا میں اپنے کپڑے بھی بیچ دوں گا کپڑے بیچ دیں چاہیے ہیں کیونکہ گندم آٹے کی قیمت آپ مجھے بتائیں کہ جب سے یہ آئے ہیں آٹے کی قیمت کدھر گئی ہے مہنگا ہوا آٹا پٹرول ڈیزل بجلی مہنگی ہوئی تو اس نے جب یہاں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے تقریر کی تو آپ نے اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ امریکہ کی غلامیں کیوں کر رہے ہیں تو وہ اس نے آپ کو جواب اگر سچا جواب یہ دیتا کہ اس کے اور اس کے خاندان کے سارے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں اور اس کو خوف ہے کہ اگر اگر امریکہ نراض ہو گیا تو ان کے پیسے چلے جائے گی تو اس لیے شانگلہ آج میں آپ سے وعدہ لینے آیا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میرے حقیقی آزادی کی تحریک میں آپ نے آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ لا الہ الا سوائے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہم کسی سوپر پاور کو نہیں مانتے ہم صرف جھکتے ہیں تو اپنی اللہ کے سامنے ہم سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم حق پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم خوف کے بدھ کو توڑ کے ہم صرف اور صرف اپنے نظریے پہ چلتے ہیں اور اس لیے میں آج آپ کو سب کو تیار کر رہا ہوں پختون خواہ میں میں ہوں پرسوں تک اپنی تنظیمیں تیار کر رہا ہوں اپنی پوری پلاننگ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری ازادی کی تحریک ہے یہ جب تک جلے گی جب تک صاف اور شفاف الیکشن یہ حکومت نہیں کروائے گی اچھا آگے میں آج اپنی قوم کے سامنے ذرا یہ آپ نوجوانوں غور سے سننا ہے آپ نے میری بات جب انہوں نے امریکی سازش کے تحت جدر ایک امریکن ڈانرل لو اس نے ہمارے سفیر کو کہا اس نے کیا کہا سفیر کو کہ اگر تم امران خان کو نہیں ہٹاؤگے تو ہم پاکستان کے لئے مشکلیں پیدا کر دیں گے اور اگر تم امران خان کو ہٹا کے چیری بلوسم شباز شریف کو لے آوگے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے تو میرے میرے شانگلہ کے نوجوانوں کیا ہم اس ایمپورٹڈ حکومت کو مانتے ہیں نہ ہی ہماری قوم مانتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے ہماری قوم چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں پارٹی اقتدار میں آئے جو ہماری قوم کی ووٹوں سے آئے ہم کوئی باہر کی امریکہ کی ان کے حکم نہیں مانتے کہ جناب امران خان کو ہٹا کے تو اس کو دوسرے کو لے آو کیونکہ یہ ہماری خدمت کرے گا یہ پالیسیز وہ بنائے گا یہ وہ پالیسیز بنائیں گے جو امریکہ کے لئے ہوں گی اور اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوں گی جس طرح روح سے تیل نہیں لے رہ سکتے یہ وہ دونوں جماعت اقتدار میں تھی جب چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ امریکہ کی جنگ بھی لڑھ رہے تھے اور ڈرون اٹیک بھی وہ ہمارے پہ کر رہے تھے ہمارے لوگ مر رہے تھے اور کہ ایک دفعہ ان دونوں کی قیادت نے ایک دفعہ امریکہ سے مضمت نہیں کی بلکہ امریکہ سے ہیومن رائٹس کی ارگنائزیشن پاکستان آئیں انہوں نے یہاں بیٹھ کے میرے ساتھ مضمت کی ڈرون اٹیکس کی لیکن ان غلاموں نے کبھی اپنے موں سے ایک دفعہ اس ڈرون اٹیکس کے خلاف آواز نہیں بولی کبھی دنیا کی طرح میں نے یہ ہوا کہ جس کے لئے آپ جنگ لگ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں اور آپ کے لوگ مار رہے ہیں چار سو بوم اٹیک کرتا ہے جس میں عورتیں بچے مرتے ہیں لیکن کبھی مضمت نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کو وہ لے کے آئے ہیں اور اس لئے نوجوانوں ہم نے اپنی حقیقی ازادی کی پوری تحریک چلالی ہیں اور پھر سے تیارو آپ خوف زدہ تو نہیں ہوگے ہماری جب حکومت تھی تو نوجوانوں سمجھ لو کہ پچھلے دو سالوں میں پاکستان کی تاریخ میں جو تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جسے کہتے ہیں جی ڈی پی گروتھ ریٹ پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد دی اس کا مطلب ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا ہمارے کسانوں کو کبھی فصلوں میں اتنا پیسہ نہیں ملا اور اتنی پیداوار نہیں ہوئی جو کہ ہمارے دور میں ہوئی اور انڈسٹری جس کے اوپر روزگار لوگوں کو ملتا ہے ہمارے دور میں پچاس سال کے بعد انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کرنے شروع کی ہمارا آمگری بڑھ گئی ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہماری اوورسیز پاکستان کی ریمٹنسز ریکارڈ پہ چلی گئی یعنی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا تب انہوں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میرے نوجوانوں اب سوال یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں روپیہ گر رہا ہے ملک کی دولت میں کم ہی آ رہی ہے مہنگائی پڑھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں تو سوال یہ ہم پوچھتے ہیں کہ جن جو بھی اس سازش میں ملوث تھے تاریخ آپ کو بھولے گی نہیں نہ یہ تاریخ آپ کو معاف کرے گی نہ پاکستان کی عوام آپ کو معاف کرے گی وہ لوگ جنہوں نے جب تینی سے ملک اور مشکل وقت میں کرونا جو سو سال میں ایک دفعہ کرونا ایک ملک میں ایک دنیا میں آیا تھا اس دور میں جس حکومت نے اپنے ملک کو نکالا اور ترقی کی طرف لے گیا سارے برے صغیر میں سب سے زیادہ روزگار اس دور میں پاکستان نے اپنے لوگوں کو دیا بلکہ پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا اپنے لوگوں کو تو اس وقت یہ سازش ہمارے خلاف ہوئی اور آج جو لوگ اوپر آگئے ہیں نوجوان ذرا سنو اب اوپر آگئے ہیں وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں معاشی حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں لوگوں کو خوف یہ ہے کہ ملک کا دیوالیاں نکلنے کی طرف ملک جا رہا ہے جس تیزی سے روپیہ گر رہے ہیں کرزے بڑھے ہیں مگائی بڑھے ہیں اگر اس وقت یہ ملک نہ سبھالا گیا اور اس کا دیوالیاں نکل گیا تو میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوویٹ یونین دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں تھی ہیں امریکہ اور سوویٹ یونین لیکن جب ان کی معیشت نیچے گئی تو وہ سوویٹ یونین ٹوٹ گیا فوج ان کی تکڑی فوج ان کو کٹھا نہیں رکھ سکی تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے بشاہ کب اسٹیبلشمنٹ آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں بسم اللہ نیوٹرل ہو لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہ ہم نیوٹرل ہیں اور یہ چور جو کہ امریکہ کی سازش کی وجہ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ملک کا دیوالیاں نکال دیں یہ صرف اور صرف اس ملک میں دو کام کر رہے ہیں اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہے ہیں نیپ کو ختم کر رہے ہیں جدر ان سب کے کرپشن کے کیسز ہیں پہلے جنرل مشرف نے ان کے کرپشن کے کیس ماف کیے جب اس نے این آر او دیا وہ سارے ماف ہوئے دس سال میں جو کرپشن انہوں نے کی اب یہ اس کے اوپر این آر او مل رہے ہیں ان کو جب طاقتوار کی کرپشن جب ایک معاشرہ طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو طاقتوار ڈاکو کو نہیں پکڑتی ہیں اور صرف چھوٹے چھوڑوں کو پکڑتی ہیں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہیں صرف یہ اپنے کیسز ماف کروا کے نیپ کا ادارہ ایف آئی آئی کا ادارہ صرف تباہ نہیں کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ادارے جس کے اوپر ایک ملک کھڑا ہوتا ہے وہ تباہ کر رہے ہیں یہ پولیس کا غلط استعمال کر رہے ہیں یہ پولیس کا استعمال کر رہے ہیں جھوٹے کیسز کرنے پہ ایف آئی آر کرنے پہ دھرانے دھمکانے پہ پورا منتجاج کے اوپر جدر عورتیں بچے تھے انہوں نے جو ظلم کیا یہ صرف پاکستان میں ایک دفعہ ہوا تھا جو مجھے یاد ہے جب ایم آئی ڈی پیپلز پارٹی کی ایم آئی ڈی کی مومنٹ تھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی تب ظلم کیا گیا تھا لوگوں پہ ایسے پورا منتجاج جمہوریت میں ہم سب کا حق ہے اس کے اوپر ظلم کرنا کسی جمہوریت میں اجازت نہیں دیتا کسی جمہوریت کا آئی تو یہ وہ لوگ آئے ہیں جو کیونکہ الیکشن تو وہ جیت نہیں سکتے پبلک میں تو وہ نکل نہیں سکتے عوام میں جاتے ہیں تو ان کو نعرے لگتے ہیں چور کے اور غدار کے تو الیکشن الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے تو اس لیے ابھی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے دہانگلی کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں ہلکا بنگدیاں کی جا رہی ہیں ان کو جتانے کے لیے پوری سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کیا جائے اور پھر میڈیا کے اوپر جو پاپاندیاں کسی جمہوریت کے اندر اس طرح میڈیا کے اوپر پاپاندیاں نہیں لگتی وہ صحافی جن کی ریپوٹیشن جو محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں ان کے اوپر کیسز کیے جا رہے ہیں عمران ریاض خان پہ عرشد شریف پہ سمی ابراہیم پہ سابر شاکر پہ آئے آر وائے کے اوپر ہر قسم کی چائے اس کو کبھی نیچے کر دیتے ہیں کبھی اوپر کے لوگ دیکھ نہ سکے بولٹ ٹیلیویزن اس کے اس کا جو شوائب ان کا جو ہیڈ ہے اس کے اوپر کیسز تو میں اپنی قوم سے آجیب کہتا ہوں کہ جو یہ ہو رہا ہے آج میرے ملک میں جمہوریت کو نقصان معیشت تباہ مہنگائی امریکہ کی غلامی اداروں کی تباہی بڑے بڑے چور اربو روپے کی چوری کر کے این آرو چوری ماف تو میں پھر آج اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں اب تیاری کریں میں انشاءاللہ پرسو میرا دیر میں جلسہ ہے اس میں میں اپنا اگلا لاعمل دوں گا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم سٹیڈی کر رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے انشاءاللہ میں پرسو اپنی تحریک آغاز کروں گا آغاز تو ہو چکا ہے میرا مطلب اگلا لاعمل دوں گا اور اس میں اس میں آپ نے تیاری ہون تیار ہونا ہے نوی تماشی دی نوی نوی میں فلو نا دی نوی سپین سہر نوی دجن خلی رنگو نا دی نن سر یوزے دم دو گل منظر نا دی تاو شپ میدان دعا تنو سندری وایا 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 دپوختنو سندری وایا 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 دپوختنو سندری وایا آخر میں بے شام کے نوجوانوں میں آج اب سب کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ میں آج سے ایک وہ انسان جو تقریبا پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے تقریبا میری عمر پاکستان جتنی ہے میں آج آپ کو سب سے اب اب اس کا کیا کہوں کہ مجھے جتنی خوشی ہے اس چیز پر اپنی زندگی میں جو مجھے خوشی ہوئی جو میں نے اسلام آباد کے اندر سات گھنٹے میں لوگوں کو باہر نکلتے دیکھا عورتیں بچے فیملیز اور جس طرح انہوں نے اس بابریت کا مقابلہ کیا جس طرح کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی جس طرح عورتوں اور بچوں بوڑوں کے اوپر بے دردی سے اس طرح شیلنگ کی گئے کہ دشمنوں سے بھی ایسے نہیں لوگ کرتے انگریزوں نے ایک جنرل ڈائر تھا انیس سو انیس میں اس نے ڈیڑھ سو لوگوں کے پر گولی چلا کے ان کو مار دیا لیکن ہم غلام تھے تب غلاموں کے اوپر کوئی باہر سے جو قبضہ کرتا ہے وہ اس طرح کی باربریت کرتا ہے لیکن جس طرح یہ جو حکومت ہے جس میں شباز شریف اور یہ جو قاتل رانہ سناولہ اور نوجوانوں یاد رکھنا ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے صرف بزدل لوگ اس طرح عورتوں پچوں کے پر ظلم کرتے ہیں جو یہ انہوں نے کیا لیکن جس طرح میری قوم کھڑی ہوئی میں آج سلام کرتا ہوں اور جتنی مجھے خوشی ہوئی کہ جس طرح میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے اور وہ شیل استعمال کیے جا رہے ہیں جو دہشت کردوں پر کرتے ہیں اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے گھنٹوں تک وہ سامنے کھڑے رہے ان کے اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک ازاد قوم ہے ہم کسی سے خوف زیادہ نہیں ہیں یہ قوم غلامی نہیں قبول کرے گی یہ قوم ایمپورٹڈ حکومت نہیں قبول کرے گی آج مظلوم ظالم سے ڈکرائے گے سامنے سے ڈکرائے گے اپنی طاقت زمانے سے منوائیں گے انشاءاللہ نوجوانوں آخر میں میں شوکت یوزت سے ہی آپ کو ساری جو ہماری ٹیم ہے جس طرح آپ نے بلدیاتی الیکشن میں سارا علاقہ سویپ کیا ہے میں اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جو رئی سے ہی قصر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں کہ یہاں سے سارے اس علاقے سے صفایہ ہو جائے ان لوگوں کا جو ایمپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے تو انشاءاللہ پھر سے آخر میں کیا آپ جب میں آپ کو کال دوں گا آپ تیار ہو خوف کا پتہ آپ نے توڑ دیا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ایمان والا انسان سوائے اللہ کے کسی کے ساتھ جھکتا نہیں ہے شیر سے ختم کرتا ہوں اپنی تقریب کہ ایک سجدہ اچھا اور اور کرتا ہے ایک سجدہ ایک سجدہ جس کو تو قرآن سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجاہت جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں کسی کے سامنے آپ کو جھکرانی پڑتا اور وہ ہی میں چاہتا ہوں کہ یہ تھی علامہ اقبال جو قوم چاہتے تھے وہ قوم بن رہی ہے انشاءاللہ وہ پاکستان بھڑا ہو رہا ہے پاکستان زدہ بار بھڑا ہو رہا ہے بھڑا ہو رہا ہے